رب زدنی علماء رب زدنی علماء تمام قسم کی تعریفات اللہ وحده لا شریک خالق کائنات مالکِ ارد و سما کے لئے ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام کا نزول ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بھیجی ہوئی امانت کو رب کے بندوں تک کما حقہو پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات قبل اس کے اپنی گفتو کا آغاز کروں بڑے ہی عدبس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سامنے سامنے کسا کر بیٹھ جائیں تاکہ مجھے بولنے میں بھی دلچسپی ہو اور آپ کو سننے میں بھی دلچسپی ہو ٹیک لے کر بیٹھنے سے عموماً نیند آجایا کرتی ہے لہٰذا اگر ٹیک چھوڑ کر بیٹھیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جزاکم اللہ حضرات آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں آپ سے خطاب کرنے کے لئے میں نے جو ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جیسا کہ آپ نے سنا فتنوں کے دور میں استقامت کیسے اصل میں اس ٹاپک کے انتخاب کا مقصود کیا ہے اسی موضوع کو انتخاب کیوں کیا گیا دراصل ہم جز نازک زمانے سے گزر رہے ہیں یہ انتہائی پرفتن دور ہے ہر طرف فتنوں کا دور دورہ ہے کہیں فتنے برہنگی ہے تو کہیں فتنے بے پردگی ہے کہیں علم حدیث کے حوالے سے فتنے انکار حدیث ہے تو کہیں فرقوں کی حوالے سے فتنے خارجیت اور فتنے رافضیت ہے اور اس سے بڑھ کر آج جو کچھ ہندوستان کے حالات ہیں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح قانون لاکر مسلمانوں کا عرصہ حیات اس ملک میں ہمارے اس ہندوستان میں مسلمانوں پر تنگ کر دیا گیا ہے حضرات اس قانون کے نتیجے میں اگر آپ کی نظر اخبارات کی دنیا پر ہو تو اس فتنے کے نتیجے میں یا اس قالے قانون کے نتیجے میں بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جنہوں نے نرسی اور سی اے اے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قالے قانون سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام کا دامن تک چھوڑ دیا ہے مسلمان کی شناخ بتانے کے بجائے وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ ہم ہندوانا شناخ بتائیں گے اب اس تناظر میں آپ ذرا سوچیں یہ ٹوپک اور یہ عنوان کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ مسلمان فتنوں کے دور میں دین پر استقامت اختیار کرے چاہے فتنے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو کیسے ہی بادے مخالف بادے اور مخالف سنتوں سے ہوایں چلنے والی کیوں نہ ہو ایسی مخالف سنتوں سے ہوایں چلنے والی جہو وہاں پر اپنے آپ کو دین کے معاملے میں سینہ سپر ہو کر کھڑے جانا یہ وقت کا بہت ہی اہم تقاضہ ہے حضرات بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے بس احادیث کے دو حوالے رکھوں گا کہ جہاں پر فتنے رونما ہوتے ہیں اور بندہ رب العالمین کی بندگی پر استقامت اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین کی توحید پر ڈٹ جاتا ہے اسلام کے دامن کو ہاسے چھوٹنے نہیں دیتا ایسی بندگی ایسی عبادت ایسی اطاعت ایسی فرمابرداری ایسی خلوص للہیت ایسی تقوی گزاری اس کا رب العالمین کے نزدیک کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرنا چاہوں گا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائی فتنوں کے زمانے میں عبادت پر استقامت اختیار کرنا عبادت پر ڈٹ جانا مسلسل بندگی کے کام کو انجام دیتے رہنا یہ ایسے ہی ہے اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا کے ثواب مکت المکرمہ سے لے کر میری طرف ہجرت کرنا ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے زمانے میں جتنا ثواب ایک شخص کو مکت المکرمہ سے نکل کر مدینہ المنورہ پہنچنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا جتنا عجر و ثواب ہو سکتا تھا اتنا ہی عجر و ثواب اس بندے کو ملے گا جو بندہ کے فتنوں کے دور میں دین پر استقامت اختیار کرتا ہے دین پر ڈٹ جاتا ہے ہجرت کا کتنا ثواب ہے ہجرت کا کتنا عجر ملے گا ایک روایت آتی ہے حضرتِ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست تھا یمن سے ہم ہجرت کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے مدینہ المنورہ میں ہم دونوں ساتھ ساتھ زندگی گزارنے لگے لیکن میرے دوست کے ساتھ ہوا ایسے کہ مدینہ کی آب و ہوا اس کو راست نہ آئی مدینہ کی فضاء اس کو جم نہ سکی جس کے وجہ سے وہ بیمار ہو گیا اور بیماری نے اتنا شدت اختیار کیا بیماری ایسی طول پکڑ لی اور بیماری اس کے لیے ایسی ناقابل برداشت ہو گئی کہ میرے اس دوست نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی انگلیوں کو کاٹ دیا کہ جس کی وجہ سے خون بہ بہ کر اس کا انتقال ہو گیا حضرت تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد میں نے خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا دوست مجھے خواب میں نظر آ رہا ہے جو بہترین سے بہترین اور خوبصورت شکل و سیرت میں نظر آ رہا ہے اللہ رب العالمین نے بہت ہی اچھی حالت میں اس کو رکھا ہے اور میں کیا دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر پٹی بندی ہوئی ہے اس کے ہاتھ پر پٹی بندی ہوئی ہے میں نے پوچھا جسم تو صحیح سلامت نظر آ رہا ہے لیکن تمہارے اس ہاتھ کو کیا ہوا وہ میرا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ رب العالمین نے میری مغفرت فرما دی لیکن ساتھ یا اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا لن نصلح منکم افسدتا ہم اس ہاتھ کو درست نہیں کریں گے جس ہاتھ کو تُو نے خود اپنے طور پر بگاڑ رکھا ہے جس ہاتھ کو تُو نے اپنے طور پر زخم دے رکھا ہے جس ہاتھ کو تُو نے اپنے طور پر کٹ لیا ہے ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے ہم اس کو درست نہیں کریں گے میں بیدار ہوا بیدار ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ سنا دیا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہجرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف فرمایا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے اللہم اللہم ولیدیہ فغفر اے اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما اس کے ہاتھ کو بھی بخش دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کو معاف فرمایا حضرہ سوال یہ ہے آپ ذرا یہاں پر ٹھہر کر سوچیں انسان کی خودکشی کا انجام کیا ہوتا ہے انسان کی خودکشی کا انجام کیا ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو زبا کر لے اپنے آپ کو تکلیف دے لے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قتل نفسہ جس نے اپنے آپ کو قتل کیا اور کسے چاکو سے قتل کیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم میں وہی چاکو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اسی چاکو کے ذریعے اس کو عذاب ایک لمبی مدت تک کے لئے عذاب دیتیا جائے گا جہنم میں پہنچنے کے بعد وہی عذاب سے اس کو دوچار کیا جائے گا جو عذاب کے اس دنیا نے دنیا میں اپنے آپ کو دیتا رہا اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں جس انسان نے زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اپنے آپ اپنی جان لے لی اور جہنم میں اس کو وہی عذاب دیا جائے گا کہ گھوڑ گھوڑ پیتا رہے گا جہنم میں تڑپتا رہے گا بلکتا رہے گا اور طویل مدت تک یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا اور اگر اللہ کے رسول نے یہ بات بھی رشاد فرمائی کہ جس شخص نے اپنے آپ کو دیوار پر سے گرا کر یا پہاڑ کی اونچائی پر سے گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو جہنم میں بھی اس کو اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا خودکشی کا اتنا بڑا انجام ہے اتنا بھیانک انجام ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں تکلیف دے کر موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے اسی کو ذریعہ بنا کر اللہ رب العالمین جہنم میں اس کو داخل کر دیتے ہیں اور وہی اس کے عذاب کا سلسلہ بنتا جاتا ہے اور یہ صحابی حضرت تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چاکو سے اپنے ہاتھ کو انہوں نے کٹ لیا تھا اور کٹنے کے بعد اسی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا وہ ہلاکت کے نظر ہو گئے تباہ ہو گئے لیکن سبحان اللہ غور فرمائے کہ ہجرت جیسے مقدس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں مغفرت فرما دیا اللہ رب العالمین نے انہیں معاف فرما دیا ہجرت کا اتنا بڑا ثواب ہے ہجرت کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ خودکوشی جیسا بڑے سے بڑا جرم بھی اللہ رب العالمین اس کی برکت کی وجہ سے اس کے عجر کے وجہ سے اس کے ثواب کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے بات کیا کہنا چاہتا ہوں بات یہ کہنا چاہتا ہوں فتنوں کے دور میں اگر بندہ بندگی پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو تناہی عجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا عجر و ثواب کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں اور دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اِنَّمِ وَرَوْئِكُمْ اَيَّامًا صحبہ اکرام سے مخاطب کر کے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ تمہارے بات ایسے زمانے آنے والے ہیں تمہارے بات ایک ایسا وقت آنے والے ہیں تمہارے بات ایسے ایام آنے والے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا اس میں صبر کرنا دین پر استقامت اختیار کرنا دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا دین پر ڈٹ جانا عبادت میں بندگی میں اپنے آپ کو جمع لینا نیک عامال اور صالح عامال پر اپنے آپ کو ہمیشہ قائم رہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے مثل القبض علی الجمر اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا جتنا انسان کے لیے دشوار اور مشکل گزار ہے اتنا ہی مشکل گزار فتنوں کے زمانے میں ایک بندے کا بندگی پر استقامت اختیار کرنا ہے اس کے بعد اللہ کی رسول نے فرمایا اب جو بندہ ایسے صبر آزمہ حالات کا مخابلہ کرتے ہوئے دین اسلام پر ڈٹ جاتا ہے عمال صالحہ پر ڈٹ جاتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ عَجْرِ خَمْسِينَ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ عَجْرِ خَمْسِينَ روجولہ کہ فتنوں کے اس دور میں عمل کرنے والے کے لیے پچاس افراد کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا پچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا صحابہ اکرام نے پوچھا غور کرنے کی بات ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عجر خمسین منہ او منہم اسی زمانے کے پچاس افراد کے برابر عجر و ثواب ملے گا یا ہم میں سے جو پچاس افراد ہیں ان کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَلْ عَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ بلکہ تم میں سے پچاس افراد کے عجر و ثواب کے برابر انہیں ثواب ملے گا سبحان اللہ فتنوں کے دور میں عبادت پر استقامت اختیار کرنا بندگی پر ڈڑ جانا عمالِ صالحہ پر مداومت اختیار کرنا ایسے بندے کو تناہی عجر و ثواب ملے گا جتنا عجر و ثواب کے پچاس صحابیوں کو ملا کرتا تھا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ فتنوں کے دور میں جو لوگ پیدا ہوں گے عبادت پر ڈڑ جائیں گے بندگی کے کام انجام دیں گے ان کا رتبہ صحابہ اکرام سے بڑھ جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ یہاں پر کسرتِ ثواب بتلانا مراد ہے کتنا زیادہ عجر اس کو ملے گا وہ یہاں پر بتلانا مراد ہے حضرات فتنوں کے دور میں عبادت کی رب العالمین کے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے آگے چل کر جو انسان عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے عقیدِ توحید پر استقامت اختیار کرتا ہے مذہبِ اسلام پر استقامت اختیار کرتا ہے رب العالمین کے طرف سے کئی سے کئی سے نوازشیں اس کو ملتی ہیں رب العالمین کے طرف سے کئی سے کئی سے اس کو انعامات ملتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا انہاں اللہ یقینا جن لوگوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس عقیدِ توحید پر ڈٹ گئے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ آسمان سے فرشتے ان پر یہ نویدِ مسررت لے کر نازل ہوتے ہیں اللہ تخوفو ولا تحزنو کہ تم نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے بدلے جو جنت کے تمہارا انتظار کر رہی ہے اور جس جنت کا وعدہ رسولوں کی زبانی تمہیں دیا گیا قرآن کی زبانی تمہیں دیا گیا انبیاء علیم السلام کی زبانی تمہیں دیا گیا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فرشتے کہیں گے اس دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَهَاں پر تمہاری ہر آرزویں مکمل کی جائیں گی وَهَاں پر تمہارے پوری خواہشات مکمل کی جائیں گے وَهَاں پر تمہارے تمام تمنایں پورے کی جائیں گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ اور جو جو تم چاہوگے وَهَاں تمہیں دستیاب مل جائے گا نُزُلًا من غفور الرحیم وَهَاں پر رب العالمین تمہارا میزبان ہوگا اور تم رب العالمین کے مہمان بن کر جاؤگی حضرات دین پر استقامت اختیار کرنا مذہب پر استقامت اختیار کرنا عملِ صالح پر استقامت اختیار کرنا عقیدِ توحید پر استقامت اختیار کرنا ایسے شخص کو دنیا میں بھی جنت کی خوشخبری ہے اور آخرت میں فرشتوں کی صحبت اور معیت سے وہ ہم کی نار ہوگا لیکن استقامت کی وہ جھلکیاں استقامت کی وہ مظاہر استقامت کی وہ تصویریں کہاں گم ہو گئی جو تصویریں کے آسمان نے ماضی میں دیکھی ہے حضرتِ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کی کیسی پیکر خاتون تھی اور اس سے پہلے فیرون کی بیوی حضرتِ آسیہ علیہ السلام فیرون کون تھا فیرون تاریخِ انسانی کا سب سے بڑا جابر باشا فیرون تھا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا صفاق اور خون ریز انسان فیرون تھا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم باشا فیرون تھا جس کا غرور یہ کہتا تھا انا ربکم العلاء کہ لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں جس کا گھمن یہ کہتا تھا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَاہِنْ غَيْرِيِ کہ میں نے اب تک میرے علاوہ تمہارا کوئی رب جانا نہیں جس کا اہدہ اور نشا یہ کہتا تھا یہ مصر کی بادشاہت کس کی ہے یہ مصر کا تخت و تاج کس کا ہے یہ مصر میں بہنے والی نہرے کس کی ہے یہ مصر کے محل کا مالک کون ہے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم باشا فیرون تھا اور اس کے گھر میں پلنے والی اس کے محل میں زندگی گزارنے والی اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ذرا دیکھیں اس کے دل میں جب اسلام کا نور داخل ہوتا ہے توحید کا نور داخل ہوتا ہے اسلام کی روشنی داخل ہوتی ہے تو یہی خاتون وقت کے بڑے جابر باشا سے ٹکراتی ہے اور رب العالمین کے لئے ایسی استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے جو استقامت کے مردوں کے لئے قیامت صبح مردوں کے لئے نمونہ بن جاتا ہے سبحان اللہ جب فیرون نے اس کو سزا دینے کے لئے تکلیف دینے کے لئے اپنے آپ کو قائل کرانے کے لئے اس کے مذہب سے اس کو پھیرنے کے لئے دین اسلام کا نور اس کے سینے سے نکالنے کے لئے ایسی عذیتناک تکلیفوں سے اسے گزارا کہ سبحان اللہ تڑپتی ہوئی دھوب چمکتی ہوئی دھوب میں اس کو لاکر ڈال دیا اس کے ہاتھ پیر کو بان دیا اور بڑا پتھر لے کر اس کے آنگ میں ڈالنے والا تھا کہ رب العالمین کی جانب سے اس کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا جس کو دیکھ کر دعا کرتی ہے رب ابن لی عندک بیتاً في الجنہ رب ابن لی عندک بیتاً في الجنہ ونجینی من فرعون وعملی ونجینی من القوم الظالمین اللہ اس دنیا میں میں نے فرعون کے محل کو تیرے لئے قربان کر دیا اللہ اس دنیا میں میں نے تیرے لئے فرعون کے اس گھر کو قربان کر دیا لہذا دنیا کے اس محل کے مقابلے میں آخرت میں مجھے گھر عطا فرما رب ابن لی عندک بیتاً في الجنہ اللہ جنت میں مجھے محل عطا فرمانا ونجینی من فرعون وعملی فرعون سے نجات دلا دے فرعون کے کردار سے نجات دلا دے فرعون کے ظلم سے نجات دلا دے فرعون کے لشکر سے نجات دلا دے فرعون کے قوم سے نجات دلا دے فرعون کے ظلم و ستم سے مجھے نجات دلا دے ونجینی من القوم الظالمین اور ظالم قوم سے مجھے نجات دلا دے حضرات غور کرنے کی بات ہے پوری سلطنت اور پوری سلطنت کی طاقت ایک طرف ہے اور یہ موحدہ خاتون وقت کی ولیہ وقت کی مجاہدہ اور وقت کے دین پر ثابت قدم رہنے والی یہ خاتون ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور ببانگے دوہل رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کر رہی ہے وقت کے بڑے جابر الظالم باشا سے ٹکرا رہی ہے سبحان اللہ کون کہتا ہے کہ عورت سنف نازک ہے کون کہتا ہے کہ عورت سنف نازک ہے ہاں ہوگی سنف نازک اس وقت جبکہ اس کے دل میں ایمان کا نور داخل نہ ہو ہوگی اس وقت وہ سنف نازک جبکہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی داخل نہ ہو لیکن اسی خاتون کے دل میں جب ایمان کی روشنی داخل ہو جاتی ہے یہ سنف نازک نہیں بلکہ سنف قوی بن کے اوبرتی ہے حضرات حضرات سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جانتے خاتون کو اس امت کی پہلی شہیدہ ہے جس نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی یہ وہ خاتون ہے اس امت کی پہلی شہیدہ جس نے اپنے لہو سے اسلام کے درخ کو تناور درخ بنایا تھا ابو جہل ظالم اٹھتا ہے اور اسلام سے پھرنے کو مطالبہ کرتا ہے اسلام سے آپ کو ہٹانے کے لئے اسلام سے متزلزل کرنے کے لئے مذہب سے آپ کو متزبزب کرنے کے لئے ہر طرح کے ظلم و ستم کی روایتیں رقم کرتا ہے اور جب اس سے دیکھا نہیں جاتا کہ یہ خاتن استقامت کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے تو نیزہ اٹھاتا ہے اور آپ کے شرمگاہ میں پیوس کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں آپ شہید ہو جاتی ہیں سبحان اللہ یہ تھی ماضی کی خواتین یہ تھی ماضی کی خواتین اور آج ہماری خواتین کا جائزہ لے لیجئے ذراسی کیا مسئبت آگئی کالا دھاگا لٹکا لیا ذراسی کیا پریشانی آگئی مزاروں کا رخ کر لیا ذراسی کیا مسئبت آگئی آملوں کا چکر کاٹ لیا ذراسی کیا پریشانی آگئی خبروں کا تواف شروع کر دیا ماضی کی خواتین سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت اگر میری ماں بہنے اور نیچے بیٹھے ہوئی ہیں اس مسجد میں تو یاد رکھیں اپنی عقیدے کی حفاظت کریں اپنے ایمان کی حفاظت کریں اپنے توحید کی حفاظت کریں اور اپنے اسلام دین مذہب کی حفاظت کریں اس لیے کہ تمہارے گود میں پلنے والا ہر بچہ معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے معاشرے کا ایک شخص ہوتا ہے معاشرے کا ایک انسان ہوتا ہے اور یہی انسان جا کر یہی انسان جا کر تمہارے لئے ایک قسمت کا ایک روشن تارہ تلو کر سکتا ہے تو میری ماں اور بہنوں ایسی خواتین تمہارے لئے نمونہ اور ایڈیل ہے استقامت کے باب میں دین پر جڑ جانے کے باب میں دین پر ثابت قدمی رہنے کے باب میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری خواتین ایسی خواتین کو اپنے لئے ایڈیل نمونے کے طور پر سامنے رکھیں حضرات خواتین ہی کی تعلق سے دین اسلام پر ڈٹ جانا مذہب اسلام پر ڈٹ جانا یہ خواتین میں سب سے پہلا سب سے پہلا ہتیار جو شیطان استعمال کرتا ہے وہ خواتین ہی کی حوالے سے استعمال کرتا ہے فطروں کا سب سے پہلا شکار جو ہوتی ہیں معاشرے کے طبقات میں وہ طبقے نسواں ہیں طبقے خواتین ہیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الشیطان قد ائیس این یعبدہ المسلون فی جزیرت العرب شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب جزیرت العرب میں کبھی بت پرستی نہیں ہو سکتی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جزیر عرب سے بت پرستی کا خاتمہ کیا اٹھے ہوئے بتوں کو پیر نبی نے دفن کر دیا پوجے جانے والے بتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیست نابود کیا لیکن وہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد بھی رشاد فرمائی لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جت تک کہ قبل دوس کی خواتین بتوں کا تواف کرنا نہ شروع کر دے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبل دوس کی خواتین بتوں کی پرستش کرنا نہ شروع کر دے کیا مطلب ہوا اس حدیث کا اس حدیث کا مطلب واضح طور پر یہ بتلاتا ہے کہ شرک کا جو فتنہ ہوتا ہے شرک کا جو فتنہ ہوتا ہے مردوں سے پہلے عورتوں میں داخل ہو جاتا ہے اس لیے کہ عورتوں کا دل نازک ہوتا ہے عورتوں کا سینہ نرم ہوتا ہے اور شیطان اسی راستے سے مردوں میں بھی شرک کا فتنہ داخل کرانا چاہتا ہے یہی مطلب ہے اس حدیث کا لَا تَقُومُ السَّاعِ حَتَّى تَوْسْطَرِبَ عَلَيَاتُ نِسَائِ دَوْزِ کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جزیرِ عرب میں بھی بت پرستی نہ شروع ہو جائے اور یہ بت پرستی کا رواج خواتین کی صفوں میں سے شروع ہو جائے گا اور آپ نے وہ حدیث تو سن رکھی ہوگی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی کے گلے میں یا اپنے بیوی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا پوچھا کیا ہوا یہ کیا ہے تو کہنے لگی کہ آنکھ میں درد تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے دھاگا پہن لیا تاویز لٹکا لی اور جب جب میں یہ دھاگا لٹکا لیتی ہوں تاویز لٹکا لیتی ہوں تو تکلیف کم ہو جاتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آتے ہیں دھاگے کو توڑتے ہیں اور کہتے ہیں کب سے آل ابن مسعود کی خواتین اور ان کے گھر والے بت پرستی اور شرک کے فتنے میں مبتلا ہونا شروع کر دیں تو حضرات اسے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ طبقے خواتین میں شرک کا فتنہ بدعات کا فتناخ اور خرافات کا فتنہ سب سے پہلے داخل ہوتا ہے تو میرے ماں اور بہنوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہئے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں اپنے دین کی حفاظت کریں اپنے اسلام کی حفاظت کریں دنیا کا کوئی فتنہ تمہیں زیر نہ کریں دنیا کی کوئی چمک دمک تمہیں زیر نہ کریں دنیا کا کتنا بھی بڑا بت پرستی کا فتنہ ہو تمہیں کمزور نہ کریں اپنے ایمان کی طرح اپنے اسلام پر اس طرح ڈٹ جاؤ جس طرح کے آسیاں ڈٹ گئیں اپنے ایمان پر اس طرح مضبوطی سے اختیار کرو جس طرح کے سمئیاں اختیار کر گئیں ایسے عقیدے پر ڈٹ جائیں جیسے ہمارے اسلاف اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہنہ جمعیات ڈٹا کرتے تھے حضرات ہم جب دین اسلام پر استقامت اختیار کرتے ہیں عمل صالح پر ڈٹ جاتے ہیں نمازوں کی پابندی کرنے لگتے ہیں توحید کی دعوت کا پرچار کرنے لگتے ہیں ہر جگہ ہر جگہ علمیں توحید کو بلند کرنے لگتے ہیں تو دو طرح کے فتنے ہمارے سامنے آتے ہیں ہر شخ کے سامنے دو طرح کے فتنے آتے ہیں سب سے پہلا فتنہ ترہیب کا فتنہ اور دوسرا فتنہ ترغیب کا فتنہ ترہیب کسے کہتے ہیں ڈر خوف لڑائیاں مار پیٹ دھمکیاں گالیاں اس طرح سے ترہیب کے ذریعے آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے سے متزلزل کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ کو ڈرائیا جائے گا آپ کو دھمکایا جائے گا آپ کو مارنے کی دھمکیاں دی جائے گی آپ کو مارا پیٹا جائے گا لیکن یاد رکی حضرات بہدر وہی ہے جو اپنے عقیدے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے اپنے مذہب پر ڈٹ جائے عمل صالح پر استقامت اختیار کرے اور دوسرا جو فتنہ ہے ترغیب کا فتنہ ترغیب کیا مطلب ترغیب لالچ حرص دولت عورت شہرت اس طرح کے ترغیبات کے ذریعے آپ کو عورت کے فتنے میں ملوث کرنے کی کوشش کی جائے گی دولت آپ کے قدموں میں رکھ کر آپ کو اپنے دین سے متزلزل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور سبحان اللہ دیکھیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی دو فتنے حائل ہوئے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو فتنوں کا آپ نے مقابلہ کیا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترہیب کا فتنہ بھی آیا آپ کو مجنون کہا گیا آپ کو پاگل کہا گیا جب دعوت توحید لے کر اٹھے جب آپ علم اسلام کو بلند کرنے کے لئے اٹھے آپ کو کیسے کیسے تانے کسے گئے کیسے کیسے القابات سے نوازا گیا حرم شریف میں اوجڑی آپ کے اوپر ڈالی گئی توائف میں زخم دیا گیا میدان اہد میں دندان مبارک شہید کر دیئے گئے یہاں تک کہ تین مرتبہ تین مرتبہ کفار قریش ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے اے ابو طالب اپنے سمجھا لو اپنے بھائی کے بیٹے کو یا پھر ہمارا کوئی نوجوان تم لے لو اور تمہارا یہ نوجوان ہمارے ہاتھ میں دے دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں ابو طالب پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بھائی کے بیٹے میرے دوشے نہ توا پر اتنا تو بوجھ نہ ڈالو میرے ان کمزور کاندوں پر اور اتنا وزن تو نہ ڈالو کہ میں جسے سمال نہ سکوں جسے میں برداشت نہ کر سکوں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے چچا ابو طالب کا ذہن اور ان کا دل و دماغ بھی اس طرح جھک رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت اور علوالعظمی پر مبنی تاریخی جواب دیا آپ نے فرمایا اے چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج کو لاکر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو لاکر رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ کام چھوڑ دو تب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہیب کا فتنہ بھی آیا ترہیب کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا گیا دھمکایا گیا اللہ کے رسول کو مارا گیا پیٹا گیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت استقامت سے کبھی آپ ذرا برابر متزلزل نہ ہوئے اور جو دوسرا فتنہ ترہیب کا وہ بھی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوا عطبہ بن ربیع اپنے نام سنا ہوگا کفار میں سے نہایت دانشور انسان مانا جاتا تھا بڑا اقلمن انسان مانا جاتا تھا مفقیر مانا جاتا تھا کفار قریش میں سے وہ اپنی مجلس سے اٹھ کر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے نرم لہجے میں پیار بھرے انداز میں کہنے لگا اے محمد یہ کون سی دعوت لے کر آئے ہو جس دعوت کے نتیجے میں بھائی بھین کے درمیان جدائی پڑ گئی ہمارے اولیاء اور ہمارے جو پیر تھے ہمارے جو معبود تھے ان کو تم برا بھلا کہنے لگے خاندانوں میں درارے پڑ گئیں یاد رکھو اے محمد اگر عورت چاہتے ہو تو عرب کی سب سے حسینہ سے آپ کی شادی کرا دیں گے اگر دولت چاہتے ہو تو عرب کے ساری دولت سمیٹھ کر آپ کی قدموں میں نچاور کر دیں گے اگر حکومت چاہتے ہو تو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور پوچھا کیا اب تمہاری بات ختم ہو گئی اس نے کہا ہاں میری بات ختم ہو گئی آفر دینے کے لئے آیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری بات سنو ذرا تھنڈے دل کے ساتھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی سور حامیم سزدہ کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کر دی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب انفصلت آیاته قرآن عربی لقوم يعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون پرتے پرتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچ گئے فین اعرضوا فقل اندرتکم مثل صاعقت عاد و ثموت اگر یہ لوگ اعراض کرنے لگے تو ان کو اس عذاب کی دھمکی دے دو جس عذاب کا لقمہ قوم عاد بنی جس عذاب کا لقمہ قوم سموت بنی جس عذاب کا لقمہ پچھلی سابقہ امتیں ہوئی اس عذاب کی دھمکی دے دو یہ سننا تھا کہ عطبہ بن نبی ربیع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے بس بس دو طرح کے فتنے آئیں گے حضرات ترہیب کا بھی فتنہ آئے گا ترغیب کا بھی فتنہ آئے گا لیکن آپ کو دونوں فتنوں کو فیس کرتے ہوئے دونوں فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ اپنے دین اسلام پر ڈٹ جانا چاہیے اور ان دو فتنوں کے ذریعے میں آپ کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں یاد رکھو اپنے ایمان کی چمک کے سامنے سونے کی چمک کو نہ دیکھو اپنے عقیدے کی طاقت و رقوت کے سامنے دنیا کی کسی طاقت و رقوت کو نہ دیکھو اپنے عامال کی لذت کے سامنے دنیا کی کوئی لذت کو نہ دیکھو اگر آپ اس کا مقابلہ کر لے جائیں تو یاد رکھو ایسا بندہ ہی اصل میں مرد مجاہد ہے ایسا بندہ ہی حقیقت میں جہادی بندہ ہے ایسا بندہ ہی حقیقت میں رب العالمین کا محبوب ترین بندہ ہے حضرات اب آئیں یہ جانتے ہیں کہ ہم استقامت کیسے اختیار کریں دین پر کیسے ثابت قدم رہیں دین پر کیسے ڈٹ جائیں کیسے روزانہ نماز کی پابندی کریں تین بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تین اسباب سب سے پہلا اور اہم سبب یہ ہے کہ ہم دین سے جڑ کر رہیں اسلام سے جڑ کر رہیں اور دین سے جڑنے اور اسلام سے جڑنے کا مطلب قرآن مجید سے تعلقات پیدا کریں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جڑیں اور قرآن و حدیث سے جڑنے کا مطلب علماء سے اپنے آپ کو جڑنے کی کوشش کریں علماء کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں آج یہ بہت بڑا علمی ہے حضرات جو کالج میں پڑھنے والا طبقہ ہے نوجوان طبقہ خصوصاً یا کمپنیوں میں جواب کرنے والا طبقہ ہے علماء سے بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے علماء سے صحبتوں سے برات کا اظہار کر رہا ہے جس کے نتیجے میں ترہ ترہ کے فتنوں میں وہ گرفتار ہو رہا ہے تو حضرات بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو علم دین سے جوڑنے کی اسلامی تربیت کے زیرے سایہ زندہی گزارنے کی آپ دیکھیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن نو حجری میں سارے جزیر عرب کو تمام بدات و خرافات اور شرکیہ سے پاک کیا تھا لیکن جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وہی جزیر عرب فتنے ارتداد کا شکار ہو گیا ہر طرف سے فتنے ارتداد کی خبر آنے لگی کہ فلاں قبیلہ اسلام سے پھر گیا فلاں قبیلے والے اسلام سے روگردانی اختیار کر گئے کہ فلاں قبیلے والے کافر ہو گئے ہر طرف سے ہر چہار جانب سے یہ فتنوں کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو موصول ہونے لگی لیکن اس وقت میں بھی تین شہر ایسے تھے جو کہ اس فتنے سے بچے ہوئے تھے فتنے ارتداد سے وہ تین شہر کون سے تھے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ اور شہر طائف یہ تین شہر ایسے تھے جو فتنوں سے محفوظ تھے فتنے ارتداد سے محفوظ تھے ایسا کیوں اس لیے کہ یہ جو شہر کے باسی تھے یہاں کے جو بسنے والے تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تحتی میں آپ کی صحبت میں انہوں نے لمبا عرصہ گزارا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اٹنا بیٹنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ مجلس اور برخواست تھی سفر و حضر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے تھے ایک اپنی زندگی کا طویل حصہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا جس کی وجہ سے فتنہ وہ فتنہ ارتداد جس کی شکار بہت سارے قومیں قبیلیں ہو گئی تھی یہ تین شہر اس فتنے سے محفوظ رہے تو ضرورت اس بات کی ہے حضرات اپنے آپ کو علم سے جوڑنے کی کوشش کریں علماء سے جوڑنے کی کوشش کریں اسلامی تربیت سے جوڑنے کی کوشش کریں صبح و شام کے جو مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو جوڑیں خطبات جمعات سے اپنے آپ کو جوڑیں اور مختلف مناسبتوں سے جو اسلامی پروگرام ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں اس طرح آپ دین پر استقامت اختیار کرنے والے بن جائیں گے یہ سب سے پہلا اور بنیادی سبب دوسرا سبب قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں اور صرف سرسری تلاوت نہیں بلکہ غور کے ساتھ تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی الفاظ و معنی پر غور کرتے ہوئے آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کے دل کو کیسے استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلَّن نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرَّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ کہ جو بھی ہم آپ پر قصے بیان کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی عطا فرمائیں آپ کے دل کو ہم جمع دیں اب غور کریں قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کئی سوروں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کئی سورتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی صورتحال اور آپ کی دعوتی مشن اور آپ کے قوم قبیلیں اور آپ نے جو دعوت لے کر آپ جو دعوت لے کر اٹھے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سورتوں میں اس کا نقشہ کھیچائے ایسا کیوں بار بار تقرار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے نقشے کھیچے کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں تھے کفار کے جب تانے سہتے تھے مشرقین کے طرف سے جو آپ کو الزامات کی بوچھار سننے کو دیکھنے کو ملتی تھی اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھوڑے دل کے لئے رنجیدہ ہوتا تھا تھوڑے دل تھوڑی دیر کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پست ہمت ہوتے تھے اور فوراً اللہ رب العالمین آسمان سے وہی نازل کرتا تھا جس کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جوان حوصلہ لے کر بلند حوصلہ لے کر بلند ہمتی لے کر پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی مشن کو آگے بڑھاتے تھے تو یہ واقعہ مجھے اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتا ہے وَكُلَّنَّقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرَّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ قرآن مجید کے آپ تلاوت کریں گے قرآن مجید کو آپ غور سے متعلق کریں گے تو یہی قرآن مجید آپ کے دل کو ثابت قدمی کی دولت سے مالا مال فرمائے گا دوسرا بنیادی نکتہ تیسری بات قرآن مجید نے ہم کو یہ طریقہ بھی سکلایا ہے کہ اگر ہم فتنوں کا شکار ہو جائیں تو فتنوں سے بچنے کے لئے رب العالمین سے دعائیں مانگے ربنا لَا تُزِق قلوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رُحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ اے اللہ جب تُو نے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے تو پھر کجروی اور ٹیڑے پن کی طرف مجھے مائل نہ کر میرے دل کو گمراہی کی طرف نہ ڈھکیل مجھے دین پر ثابت قدمی کی دولت عطا فرما اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ تو بڑا نوازنے والا ہے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جن دعاؤں کا احتمام کرتے تھے انہی دعاؤں میں سے بھی تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک اے دلوں کو پھرنے والے میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھر دے وَيَا مُصَرِّفَ القلوب اے دلوں کو اُلٹ پلٹ کرنے والے صرف قلبی على طوعتک میرے دل کو اپنے بندگی کی طرف پھر دے تو دعاؤں کا سہرہ لینا نہ بولے حضرات جب آپ زندگی میں استقامت اختیار کرتے ہیں بندگی پر آپ ڈٹ جاتے ہیں تو دو نازک گھڑیوں میں اللہ رب العالمین آپ کو استقامت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے وہ کون سی دو نازک گھڑیاں ہیں زندگی اور موت کی دو نازک ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جہاں انسان کو بہت زیادہ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے اگر بندہ پچھلی زندگی میں استقامت اختیار کرتا ہے تو دو انتہائی کٹھن گھڑیاں اور نازک گھڑیاں ہوتی ہیں اس میں اللہ رب العالمین بندے کو استقامت عطا فرما دیتا ہے وہ کون سی ہے ایک موت کی وقت کی گھڑی ہے موت کی وقت کی گھڑی انتہائی نازک اور کٹھن گھڑی ہوتی ہے اور اس وقت میں بندے کو استقامت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امال کا دار و مدار خاتمے پر ہے خاتمہ جیسا ہوگا انجام ویسے ہی ہوگا خاتمہ اچھا ہوا تو انجام اچھا ہوگا خاتمہ برا ہوا تو انجام بھی برا ہوگا اور شیطان اس نکتے کو بڑی باریکی سے سمجھتا ہے شیطان اس نکتے کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے اسی لیے شیطانی جتنے وسوسے ہوتے ہیں شیطانی ہٹکندے ہوتے ہیں شیطانی طاقتیں ہوتے ہیں اسی مرحلے میں انسان کو گمراہ کرنے کی سب زیادہ کوشش کرتی ہیں شیطان کی سب سے زیادہ طاقتیں جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے لگ جاتی ہیں وہ زندگی کا یہی نازک مرحلہ ہوتا ہے یہ زندگی کی سب سے نازک گھڑی یہی گھڑی ہوتی ہے اس لیے کہ امیت سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے وہ شیطانوں کو دیکھتا ہے وہ غیب کی باتوں کو دیکھتا ہے وہ غیب کی آوازوں کو سنتا ہے میت کے آزو بازو بیٹھنے والے کچھ نہیں دیکھتے لیکن میت سب کچھ دیکھتا رہتا ہے اور ایسے موقع پر اللہ رب العالمین اس کو استقامت اختیار فرما دیتا ہے اور پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من كان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس بندے کی زبان سے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ نکل گیا سمجھو کہ ایسے بندے کی جنت پکی ہو گئی اگر یہ بندہ اپنی پچھلی والی زندگی میں استقامت اختیار کرے گا تو زندگی کی اس نازک گھڑی میں اللہ رب العالمین اس کو استقامت کی توفیق دے گا زندگی کی دوسری نازک گھڑی جب میت کو قبر میں لجا کر دفن کر دیتے ہیں رشتہ دار دوست احباب واپس چلے جاتے ہیں فرشتے آتے ہیں منکر نکیر آتے ہیں سوالات کرتے ہیں اگر بندہ اپنی پچھلی زندگی میں عبادتوں پر استقامت کرنے والا ہوتا ہے تو استمع اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے حوصلے کے مطابق فرشتوں کے سوالات کے جوابات بڑی حمت اور حوصلگی کے ساتھ دیتا ہے کیا جوابات دیتا ہے رب اللہ میرا رب اللہ ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں زندگی کی نازک گھڑیاں اس بندے کو اس گھڑیوں میں استقامت نصیب ہوتی ہے جو پچھلی زندگی میں استقامت اختیار کرتا ہے اور یہی تفسیر ہے اس آیت کی جو آیت کے اللہ رب العالمین نے فرمائی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ویضل اللہ الظالمین وفعل اللہ ما یشاہ اللہ رب العالمین ایمان لانے والے کو کلم لا الہ الا اللہ کے ذریعے دنیاوی زندگی میں بھی استقامت دیتے ہیں اور اخروی زندگی میں بھی استقامت دیتے ہیں تو ضرورت بہت ضرورت ہے حضرات جو زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ تقارب زمانہ ہے قیامت کے قریب والا زمانہ ہے ہر نئے صورت کے ساتھ نیا فتنہ رونما ہو رہا ہے ہر گھنٹہ ایک نئی نئی خبریں نئی نئی نیوز ملنے کو ملتی ہے دین کے حوالے سے تو ایسے مرحلے میں اور ایسے زمانے میں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا اپنے دین کی حفاظت کرنا اپنے عمال صالحہ پر مداومت اختیار کرنا یہ انسان کیلئے سب سے بڑا چیلنج ہے اور میں امیت کرتا ہوں کہ آپ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے مقابلہ کرتے ہوئے آپ فیز کرتے ہوئے دین اسلام پر ڈٹ جائیں گے اس کی تعلیمات پر ڈٹ جائیں گے عمل صالح پر ڈٹ جائیں گے بس انہی چند کلمات کے ذریعے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے میں دعا کنا ہوں بارالہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطافرما بارالہ زندگی کی ہر فتنے میں ہمیں مقابلہ کرنے اور اس پر اور اس فتنے کا پر انداز میں مقابلہ کرنے فیز کرنے اور بندگی پر ڈٹ جانے کی ہمیں توفیق اطافرما بارالہ جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں تو آخری دم میں لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر جاری و ساری ہو اور اخروی تمام عذابات سے ہماری حفاظت ہو اقول قول ہدا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروہ انہو ہوا الغفور الرحیم مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ